اسلام علیکم دوستو دوستو ویسے تو ہم سیاست پہ بہت بات کرتے ہیں لیکن میں خود اپنی جب نوجوانی کا دور تھا جوانی کا تو مختلف ہائیکنگ ٹریلز پہ جایا کرتا تھا پہاڑوں میں جایا کرتا تھا تو میری اپنی ذاتی زندگی سے جوڑی بہت سے ٹریول کے ساتھ ریلیٹڈ واقعات ہیں لیکن آج جو میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں شمالی علاقہ جات پہاڑوں کی وادیوں سے وہ ہے بابا جی کریم کا واقعہ دوستو آج سے کچھ تیس سال پہلے جب بالکل عوائلے نوجوانی میں میں ایک دفتر میں کام کرتا تھا تو ہمارے پاس گلگت ایک گلگتی بابا جی بابا جی رحیم عبد الرحیم وہ بھی موجود تھے وہاں پہ اس آفیس میں بابا جی وہ اس لیے ہم کہتے ہیں ان کو کہ وہ ہم لوگ تو ملمہ کاری کرتے ہیں لیکن وہ پچاس کی عمر میں بھی تقریباً ان کے بال سفید ہو چکے تھے اور بڑے وہ سومو سلات کے پابن تھے تو وہ ان کا ایک تقیہ کلام تھا وہ ہم سب نوجوانوں کو باقی دفتر میں جو لوگ بھی تھے ان سب کو کہتے تھے کہ بسم اللہ پڑھا کرو اتنا زور دیتے تھے کہ ہم نے بعض قطع ان کا نام بابا بسم اللہ ہی ہم نے رکھ دیا تو کوئی کام ہم نے کرنا ہو یا کوئی کھانا کھانا ہو یا ہم نے کوئی صبح آ کے ہم نے اپنی ٹائپ ریٹر مینویل ہوتا تھا اس اوپر سے کپڑا تو آنا تو بابا بابا رحیم کہتے تھے کہ کہ سب اس کو بسم اللہ پڑھو بسم اللہ پڑھو حالانکہ ہم بہت چھوٹے تھے لیکن وہ ان کی میٹھی زبان آپ کو پتہ گلگتی ہیں تو وہ ہر کسی کو سب کہہ کے سب بسم اللہ پڑھو سب بسم اللہ پڑھو پانی یا چائے پیش کرنی تو کہنا بابا بسم اللہ پڑھو تو ہم لوگ نے ان کا نام پیار سے بابا جی بسم اللہ ہی دیا تھا تو وہ میرے سے بڑے محبت کرتے تھے کیونکہ مجھے بھی پہاڑوں میں جانے کا شوق تھا تو جب بھی میں کوئی ٹور کر کے آتا تو ان سے جاتا تو ان سے میں پوچھ کے جاتا وہ مجھے علاقوں کے باروں میں وہاں کے ٹپ دیتے آپ کو پتہ اس وقت کوئی اتنی ٹیکنولوجیز تو ہوتی نہیں تھی نا روڈز ہوتی تھی نا گاڑیاں اتنی ہوتی تھی تھی 32 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں نا تو کمیونکیشن تو اتنی ہوتی تھی تو ایک دن میں میں نے بابا جی سے پوچھا میں نے کہا بابا جی بسم اللہ کیا کیا واقعہ ہے ہمیں یہ تو پڑا ہے مسلمان ہیں ہم لوگ لیکن آپ کی زندگی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ وہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہوگا تو مسکرا دیے میں کہہ لیں کہ بیٹھ جو میں آج تمہیں وہ بتاتا ہوں وہ بات جو میں اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے لیکن تم نے پوچھا ہے تو کہتے میں تمہیں بتاتا ہوں کہتے بسم اللہ میں بڑی طاقت ہے ہم مسلمان ہیں ہم ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ہے بھی ایسا ہی لیکن کہتے میرا جو ایمان بنا کہتے میں جب بہت نوجوان نوجوانی کے دور میں کہتا مجھے بھی اپنے علاقے میں اس کردو والی سائیڈ گلگت بلستان والی سائیڈ میں سارا مکھومتا تھا تو ایک کہتے بہت پرانی بات کہتے وہ بہت پرانی سے مراد وہ پچاس سال کے تو ان کیوں تیس سال پرانی بات ہوگی اب تیس میری پرانی تو یعنی کہ ساٹھ ستر سال پرانا واقعہ تو یہ ہو گیا تو کہنے لگے کہ ہمارے جو گلگت بلستان کا جو ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا دریا تھا پہاڑوں کے بالکل دامن میں تو میں وہاں پہ گیا کہتے میں میری اکثر جاتا تھا تو میں پانچ پانچ چھے چھے دن آٹھ دن رہتا تھا ہوں اس وقت یہ تو دور ہوتا نہیں تھا کہ آپ گئے اور شام کو واپس آگئے یا دو دن میں آگئے تو کہتے میں سیاحت کرتا تھا لوگ مہمان نواز ہوتے تھے ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا تھا تو کہتے میں ایک دریا کے کنارے گیا جس کے پیچھے مجھے پہاڑ برف اور سبزہ لیکن ایک بالکل دریا کے کنارے پہ ایک درخت وہ سکھا ہوا تھا مجھے بڑا اشتیاق کہتے بابا جی رحیم کہتے ہوا کہ یہ دریا کے کنارے پہ یہ کس نہ سکھ سکتا ہے درخت اس کو روشنی بھی مل رہی ہے پانی اس کے پاس سے گزر رہا ہے تازہ ہر طرف ہر حالی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا کہتے مجھے تو بچکن سے عادت پڑی ہوئی تھی بسم اللہ کہہ کہ ہر کام مجھے مابا اپنے ڈالی تھی جیسے میں تم لوگوں کو کہتا ہوں تو کہتے میرے پاس جو پانی پینے والا جو پیالا تھا وہ کہتے میں نے دریا سے بھرا اور مجھے ترس آیا اس درخت پہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ درخت میں وہ پانی کا پیالا اس کو ڈالا اور میں نے کافی تفاہ دریائیٰ میں پانی لا کے ڈالا ہر بار میں نے بسم اللہ بھرے ہیں اس کو کیوں نہیں اس کو اللہ بسم اللہ کی طاقت سے ہرا کر دے کہتے ہیں میں وہاں پہ تقریباً دس دن میں رہا اور جب میں روز آتا میرا معمول تھا کہ بسم اللہ گرہ دریا میں ڈالتا پانی اس بسم اللہ پڑھ کے درخت کو دیتا تو حیرت انگیز اس طور پر وہ درخت ہرا ہونا شروع ہو گیا اس کی اس کی جو حیج تھی درخت کی وہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ وہ اس میں جھان جیسے پڑھنی شروع ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ میں نے وہاں پہ جو امام مسجد تھے وہاں پہ وہ مجھے اس حرکت کو دیکھتے تھے اور وہ چپ کر کے اس کو ملاجہ کرتے تھے کہتے ہیں جب وہ درخت کو ہرا ہونا شروع ہو گیا پانچ آٹھ دن کے بعد کہتے ہیں وہ آئے میرے پاس انہوں نے کہا رحیم تم کیا کرتے ہو اس درخت کے ساتھ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے حضرت بسم اللہ پٹھ کے پانی ڈالتا ہوں اس کو تو یہ ہرا ہو گیا یہ میں نے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ دریا کے کنارے یہ سوکھ کیسے گیا کہتے ہیں پھر وہ جو مولی صاحب تھے انہوں نے مجھے بٹھایا کہتے ہیں بات سنو رحیم یہ تمہاری بسم اللہ کی برکت سے یہ اس میں ازاد یہ اس میں جو جن کہتا وہ ازاد ہونے لگا ہے میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا مولی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہو کہتے ہیں مولی صاحب اس کو یہ کڑوا کر دیا کرتا تھا شرارت سے تو اس سے بہت ہماری زندگی جو گاؤں کے لوگ تھے پریشان تھے پھر ایک اللہ کے ولی کے پاس گاؤں کے لوگ گئے تو ان سے ڈر کے یہ جن جو تھا یہ بھاگا اس درخت میں اور انہوں نے اس کو اس درخت میں قید کر دیا اور یہ جو علاقے کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس دن کے بعد یہ درخت سوکھنا شروع ہو گیا اس کو لاکھ پانی دیں اس کی جڑے درخت کی دریاد تک گئی ہوئی ہیں لیکن یہ نہیں اس کے بعد ہرا ہوا اور یہ اس کو ہم اس کو ہم یہی کہتے تھے کہ یہ یہ قید ہے اور یہ پانی جو ہمارا ہے جو کڑوا کرتا تھا وہ جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے اس کو قید کر دیا لیکن جب سے تو نے اس کو بسم اللہ کہا کہ پانی دینا شروع کیا ہے یہ یہ آزاد ہو گیا ہے اس میں اس کی وہ جو اس میں زندگی کے آثار نظر آنے شروع گئے ہیں جو کہ پچھلے اسی اسی سال ستر سال سے تو کہے ہمیں گاؤں کے لوگوں کے سینہ بسینہ روایت ہے کہ یہ ہرا نہیں ہوا تو کہتے ہیں میں بہت ہی اس وقت سے میری جو اللہ کی ذات پہ اور بسم اللہ کی طاقت پہ پہلے بھی میں یہ یقین تھا لیکن اس دن کے بعد سے وہ کہتے ہیں میرا بہت اس کے پر یقین پختہ ہو گیا پھر کہتے ہیں میں نے ہر دوڑ تین سال کے بعد پھر میں نے جب وہاں پہ اس علاقے میں جانا تو اس درخت کے اوپر خوب سبزہ ہوتا اور میں نے جرتے درتے وہ گاؤں مولموں سے پوچھنا کہ بھئی تم لوگوں کا پانی تو دوبارہ کروا نہیں ہوا تو انہوں نے کہا نہیں اب ہمیں کوئی کوئی ہم نے ایسی چیز ہمارے ساتھ نہیں ہے اور یہ درخت بھی تمہاری بسم اللہ کی طاقت سے یہ ہرا ہو گیا تو میں نے دوستو یہ تیس بتیس سال پرانا واقعہ اور جو رحیم بابا ہے ان کے ساتھ یعنی کہ ستر سال پرانا واقعہ میں آپ کو آپ کے ساتھ آج سوشل میڈیا کی برکت سے میں شیئر کر رہا ہوں اور بسم اللہ کی طاقت پہ آج ہمیں جو ہے دوبارہ اس کے اوپر بلیو کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کریں خاص طور پر جب ہم کھانے پینے کے معاملات ہیں اس کو بسم اللہ کر کے شروع کریں اپنے دن کا آغاز بسم اللہ سے کریں اور جو بھی کام ہے یہ اس میں حدیث سلی بھی ہے ہماری تعلیم بھی ہے تو بسم اللہ کی یہ طاقت جو ہے وہ میرے بھی دماغ میں اسم سے بیٹی ہوئی ہے اور میری بھی کوشش ہوتی ہے حتی علمکان میں کوئی بھی کام شروع کروں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے شروع کروں تو آج کی چھوٹی سی بات میں یہ پرانا واقعہ آپ کی نظر امید ہے اس سے ہم سب کو مستقبل میں بہت فائدہ ہوگا انچانا آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم